چیرمن پی ٹی آئی سائفر کیس میں طلب ایف آئی اے نے پچیس جولائی کو بلا لیا چیرمن پی ٹی آئی دستاویزات بھی ساتھ لائیں ایف آئی اے نے پیش نہ ہونے پر کارروائی کا اندیا بھی دے دیا اسد عمر اور شاہ محمود قریشی بھی چوبیس جولائی کو طلب سائفر سے متعلق دستاویزات ہم رہ لانے کی ہدایت سائفر کہانی سازش نکلی گھر کے بھیدی نے لنکہ ڈھا دی چیرمن پی ٹی آئی نے سائفر اسٹیبلشمنٹ اور آپوزیشن کے خلاف استعمال کیا جان بوجھ کر حقائق کو چھپایا سیاسی مقاصد کے لیے ڈراما رچایا عدم اعتماد سے بچنے کے لیے بیرونی سازش کا رنگ دیا سابق وزیراعظم کے پرنسپل سیکیٹری آزم خان نے بیان ریکارٹ کرا دیا بتایا چیرمن نے سائفر نو مارچ کو لیا اور بعد میں گم کر دیا سائفر سے اداروں کے خلاف نفرت کا بیچ ہویا اس ملک کے خلاف اس ملک کے اداروں کے خلاف جو ہے وہ سازش کی اور کھیل کھیلا سائفر کی بنیاد پہ جو ہے وہ ایک ڈراما ایک ڈاؤنگ رچایا ایک ایسا جرم کیا جس کی سزا جو ہے اسے ہر قیمت پہ ملنی چاہیے آزم خان کا جو بیان ہے اس کی تصدیق بھی کرتا ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے پھر بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ کب سیکیٹری خارجہ ان کے علم میں یہ بات لائے شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں اس میں پوری طرح سے وہ پارٹ اینڈ پارسل ہو متواتر اور مسلسل جو ہے وہ اس جرم کے مرتقب جو ہے وہ ہو رہے ہیں اور اس وقت تک ہوتے رہیں گے جب تک انہیں ان سے جو ہے وہ برامن نہیں کیا جاتا جانا سناولا نے چیئرمن پی ٹی آئی کی گرفتاری کا اشارہ دے دیا کہتے ہیں پی ٹی آئی چیئرمن نے ملک کے ساتھ کھیلا ادارہ کو بدنام کیا ضرور سزا ملنی چاہیے ریاست کی مدعیت میں یہ مقدمہ چلے گا پی ٹی آئی چیئرمن کو حساب تو دینا ہی پڑے گا انہیں گرفتار کر کے سائفر برامت کرنا ضروری ہے آزم خان نے بتا دیا اصل میر جعفر کون ہے شاہ محمود قریشی جرم میں مکمل شریک ہے ایک سائفر کو اس نے لیٹر کا نام دے دیا اس نے خط کا نام دے دیا اس نے ایک سازش کا نام دے دیا جو سفارت خانے کا معمول کا عمل ہے آج اس کا اپنا پرنسپل سیکریٹری آزم خان بیان دے رہا ہے کہ یہ سب ڈراما تھا جو امریکہ کا مہرہ ہے پاکستان میں وہ امریکہ کے خلاف بات بھی کرتا ہے یہاں پر عمومی سوچ امریکہ کے خلاف ہے تو عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش پھر اس نے ایک مرتبہ عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی آزم خان کے بیان نے حقیقت واضح کر دی دس سال پہلے کہا تھا چیئرمن پی ٹی آئی پیرونی ایجنٹ ہے وقت کے ساتھ اصل حقائق سامنے آ رہے ہیں پی ڈی ایم سربراہ مولانا فضل الرحمن کی میڈیا سے گفتگو کہا امریکی مہرہ ہے لیکن اسی کے خلاف باتیں کر کے چورن بیچتا ہے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی بتایا جائے ملٹری کورس فیصلے کے خلاف اپیل کا حق ہوگا یا نہیں کیا فوجی عدالتوں کے فیصلے میں تفصیلی وجہات ہوں گی آپ ایک دو دن کا وقت لے لیں چیف جسٹس کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف کیس کی سماعت میں ریمارکس کہا بلا شبہ نو مائی کو ہونے والے حملے بہت سنگین نویت کے ہیں اٹرنی جنرل منصور عثمان ابان نے عدالت کو بتایا نو مائی کو فوجی تنصیبات کو ڈیڑھ ارب کا نقصان پہنچایا گیا منی لانڈرنگ آمدن سے زائد اساس آجات کیس وزیراعظم شہباز شریف اور دیگر کے خلاف ریفرنس کا فیصلہ آج سنایا جائے گا سال 2018 میں تحقیقات شروع ہوئیں وریعت کی ترخواستوں پر فیصلہ سنایا جانے کا امکان پنجاب بھر میں دفعہ 644 نافذ نو اور دس محرم کو ڈبل سواری پر پابندی اس لحے کے نمائش اور گھروں پر مورچے بنانے پر بھی پابندی ہوگی ناکمہ داخلہ کے مطابق نفرت انگیز تقاریر ناربازی پر سخت کا روائی ہوگی نوٹیفیکیشن جاری کومک تصادی کانسل نے اربوں روپے کے منصوبوں کی منظوری دے دی لاہور ساہیوال بہاولنگر موٹوے کی تعمیر کی منصوبے کی منظوری کراچی کو پانی فراہمی کے منصوبے کے فور کی منظوری کے فور منصوبے کے لیے مرکز اور سندھ حکومت پچاس پساس پیسد رقم فراہم کریں گے لاہور رنگ روڈ شمالی لوپ رائیوڈ سے ملتان روڈ کی تعمیر کی منصوری لاہور میں روڈا کا پچیس سو اکڑ پر شاندار انٹیٹینمنٹ سٹی بنانے کا فیصلہ غیر ملکی کمپنیوں کو شاندار تین پاگ بنانے پر آمدہ کیا جائے گا معروف غیر ملکی کمپنیوں میں ڈیزنی یونیورسل اور امریکانو شامل روڈا شہریوں کے لیے عالمی طرز پر تین پاگ بھی بنائے گا تین سو اکڑ پر جنگل بھی بنایا جائے گا برطانوی کمپنی کے ساتھ مفاہمتی یاد داشت پر دستخط زیرے زمین موسمیاتی تبدیلیوں سے امریکی شہر شگاغو زمین میں دھسنے لگا سائنسدانوں کا کہنا ہے شگاغو میں زیرے زمین موسمیاتی تبدیلیاں خاموش خطرہ ہیں نیویوک شہر بھی اپنی فلق بوس امارتوں کے بوجھ کے باعث بدتدریج ڈوب رہا ہے گال ٹیسٹ دلچسپ محلے میں داخل 131 رنس کے تاقب میں پاکستان مشکلات کا شکار 48 رنس پر 3 وقتیں گر گئیں قومی ٹیم کو جیت کے لیے مزید 83 رنس ترکار کپتان بابر آزم اور ابام الحق قریس پر موجود سرلنکن ٹیم دوسری ہننگز میں 289 رنس بنا کر آؤٹ ہوئی نوان اور ابرار نے 3-3 وقتیں حاصل کی اور ایشیا کپ کا باقاعدہ اعلان ہو گیا پاکستان میں صرف 4 میچ کھیلے جائیں گے ٹارنمنٹ کا افتتاحی میچ 30 اگست کو پاکستان اور نیپال کے درمیان ملتان میں ہوگا پاکستان اور بھارت دو ستمبر کو کینٹی میں آمنے سامنے آئیں گے ایشیا کپ کا فائنل 17 ستمبر کو کولمبو میں کھیلا جائے گا